عقیدہ تسلیس اور عیسائیت میں یہ جدید عیسائیت کا عقیدہ ہے تسلیس کا کہ خدا تین اقانیم سے بنا ہے خدا کے تین اقنوم یا تین جز یا تین اصل ہیں جن کو باپ بیٹا اور روح القدس کہا جاتا ہے تو عقیدہ تسلیس کی تاریخ کے متعلق اگر سوال ہو تو یہ بھی نیکیا کی مجلس جو تین سو پچیس کے اندر مناقض ہوئی تھی اس کونسل نے عقیدہ تسلیس کی منظوری دی اس کونسل میں یہ قرار پایا جو اس عقیدہ تسلیس کو نہیں مانے گا وہ قابل سزا ہے اور اس کی گردن کو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو یہاں پہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات آپ لازمی یاد رکھیں کہ یہ بھی جس طرح اناجیل اربا کی تاریخ اور ان کی منظوری تین سو پچیس میں جو نیکیا میں کونسل مناقض ہوئی تھی اس نے دیا ہے اسی طرح عقیدہ تسلیس میں بھی عقیدہ تسلیس کو اقانی میں سلاسہ بھی کہتے ہیں تسلیس بھی کہتے ہیں سالوس بھی کہتے ہیں سالوس کا عقیدہ تو اس عقیدہ کا بانی جو ہے سینٹ پال ہے وہی پولس یہ بھی جس طرح عقیدہ کفارہ کا بانی ہے آگے ہم پڑھیں گے عقیدہ ابنیت کا بانی ہے عقیدہ تسلیس کا بانی بھی یہی ہے تو عقیدہ تسلیس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے باپ دوسرے نمبر پر ہے بیٹا تیسرے نمبر پر ہے روح القدس باپ سے مراد ہے وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی تنہا ذات اللہ تعالیٰ کی تنہا ذات یہ باپ ہے اور بیٹے سے مراد اس کی صفت کلام یعنی باپ سے ہم نے صفت کلام کو وہ کہتے ہیں علاقہ لیے اسی طرح صفت حیات اور صفت محبت کو جدا کر کے صرف تنہا ذات یہ باپ ہے اور یہ بیٹے کے لیے مبدہ اور اصل اور بنیاد ہے وہ عیسائی کہتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس میں باپ تو تھا بیٹا نہیں تھا ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا وہ کہتے ہیں باپ بھی قدیم ہے بیٹا بھی قدیم ہے لیکن باپ جو ہے اس کائنات کے لیے اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسری وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کو باپ اس لیے کہتے ہیں دوسرے کو بیٹا اس لیے کہتے ہیں جس طرح باپ اور بیٹے کو محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے اسی طرح یہیں یہاں پر بھی ہے ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں باپ تو موجود تھا لیکن بیٹا موجود نہیں تھا یعنی ان کے مطابق جس طرح اللہ پہلے سے ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی وہ قدیم ہی سمجھتے ہیں ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ باپ ہو اور بیٹا نہ ہو اور تیسرے نمبر پر جو ہے روح القدس روح القدس سے مراد یہ ہے یہ تیسرا اقنوم ہے جبریل امین اس سے مراد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح القدس جو ہے یہ باپ اور بیٹے دونوں سے مرضی کی راہ سے سادر ہوا ہے ان کی مرضی سے یہ آیا ہے مطا کی جو انجیل ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب تسمہ لے رہے تھے تو روح القدس ان کے اندر حلول کر گیا ایک کبوتر کی شکل میں ان کے اندر حلول کر گیا اس وجہ سے اب جو خدا ہیں وہ تین اجزاء ہیں باپ بیٹا اور روح القدس آپ نے یہاں پہ یاد یہ رکھیں باپ سے مراد مبدع عالم ہے باپ سے مراد تنہا ذات ہے باپ سے مراد جو اس کہنات کیلئے اصل ہے جو بیٹے کیلئے اصل ہے اور بیٹے سے مراد خدا کی صفت کلام ہے اور روح القدس سے مراد صفت حیات اور صفت محبت ہے دوسرے نمبر پہ آپ یہاں پہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ جو ہوا یہ تین سو پچیس عیسوی میں نیکیا کی کونسل نے یہ فیصلہ صادر کیا باقی اس اقنوم سلحسہ کی آپ تشریح میں جائیں گے تو خود عیسیوں کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ اقنوم سلحسہ تین ہیں کہ تیسرا روح القدس ہے تیسرا مریم قوانری ہے یا تیسرا اس کے علاوہ ہے پھر یہ ہر ایک بزات خود الہدہ الہدہ خدا ہے یا تینوں مل کر ایک خدا ہیں یا تینوں میں سے ہر ایک خدا کا ایک جزہ ہے کافی ان کا آپس میں اختلاف ہے اور تیسری چیز جو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ تسلیس کا بانی سینڈ پال ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے قرآن مجید نے سراحتاً اس عقیدے کی نفی کی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا یہ ہے سورة میدہ کے اندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کی نفی جو ہے وہ سورة النساء میں ہے اب اس عقیدہ تسلیس سے آگے کئی عقید نکلتے ہیں ورنہ عقیدہ تسلیس ثابت نہیں ہوتا ان میں سے ایک حلول کا عقیدہ ماننا پڑے گا دوسرے نمبر پہ سلیب کا عقیدہ تیسرے نمبر پہ حیات سانیجہ کا عقیدہ کہ ان کے عقید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فانسی کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے پھر تین دن کے بعد اسمان اوپر اٹھا لئے گئے اور چوتے نمبر پہ عقیدہ کفارہ بھئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی پہ کیوں لٹکایا گیا آخر اس کی وجہ کیا ہے وہ اس کو عیسیٰ عقیدہ کفارہ کہتے ہیں بلکہ کچھ حضرات تجھے کہتے ہیں کہ عقیدہ تسلیس عقیدہ کفارہ کے لئے تمہید ہے عقیدہ کفارہ عیسیوں میں سب سے اہم عقیدہ ہے تو اب ہم تسلیس کے بعد اسی عقیدے کو پڑھیں گے اب جو عقیدہ حلول اور عقیدہ تجسم ہے جس اس کا سب سے پہلے تذکرہ انجیل جوہنہ میں ملتا ہے وہ کیا ہے انجیل جوہنہ میں ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اب یہاں سے آگے چل کر وہ کیا رکھتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اقلوتے کا جمال تو یہاں سے تجسم اور حلول ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے کسی کے اندر حلول کیا ہوا ہے حلول کا معنی ہے کسی ذات کے اندر اتر جانا کسی کے ذات کا حصہ بن جانا کسی کے ذات کے اندر داخل ہو جانا اب آتے ہیں عقیدہ کفارہ کی طرف تو عقیدہ کفارہ میں کفارہ کا لگوی معنی تو ہے ڈھاپنا اسطلاع میں اس سے مراد عیسائی کہتے ہیں یسو مسیح کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعے ایک گناہگار انسان یک لخت خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ ہے اس عقیدے کی بنیاد دو مفروضوں پر ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان پیدہشی طور پر گناہگار ہے عیسائی کہتے ہیں کہ ہر انسان فترتی طور پر پیدہشی طور پر گناہگار ہے تو سوال میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ کہ ان کا مذہب ہے تو عیسائیوں کا ہے لہٰذا ایک مفروضت یہ ہوگی ابھی کیوں انسان پیدہشی گناہگار ہے اس لیے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ یعنی شجر ممنوع جس پھال سے روک دیا گیا تھا اس کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا تھا دوسرا مفروضہ ان کا یہ ہے وہ یہ کہہ دیں کہ خدا کی صفت کلام جو بیٹا تھا نا جس کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بیٹے سے مراد خدا کی صفت کلام وہ کہہ دیں خدا کی صفت کلام انسانی جسم میں اس لیے آئی تھی کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت سے قریب کر دے اس لیے دوبارہ اللہ رب العزت نے کسی انسانی جسم میں ان کے بقول حلول کیا تھا تو اس عقیدہ کی بنیاد یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی جنت کو راحتوں سے نوازہ گیا ان کو بے پناہ نعمتیں عطا کی گئیں پھر ان کو اختیار اور قوت ارادی بخشی گئی تو ایک شجر ممنوع جس کو ہاتھ لگانے سے روک دیا گیا تو حضرت آدم اپنے قوت ارادی کا صحیح استعمال نہ کر سکے یعنی ارادہ ان کا صحیح طور پر اس کو استعمال نہ کر سکے اور شیطان کے بے کاوے میں آگئے یہ بہت بڑی نافرمانی تھی اور یہ تاریخ انسانی کا بقول ان کے پہلا گناہ تھا جس سے انسانیت جو ہے گناہ سے داغدار ہو گیا اور آدم علیہ السلام کی نسلیں اس گناہ کی وارث بنی یہ سب ان کے بقول ہے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی تھا اس کے ساتھ یہ انسان کا قتل بھی تھا کیونکہ انسان اس گناہ کی وجہ سے موت اور قتل کی صدا کا مستحق ہوا اس وجہ سے الغرض تو یہ ایک گناہ کئی گناہوں کا مجموعہ تھا خدا کی رحمت سے محروم ہونے کے بعد انسان میں اور بھی گناہ کے جذبات پیدا ہو گئے اب اس گناہ کی تلافی وہ کہتے ہیں موت اور مسلوبیت یعنی سولی کی صدا پانے کے بغیر ابن آدم کی قوت ارادی بحال نہیں ہو سکتی تھی اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کے لیے وہ کہتے ہیں اس عظیم مقصد کے لیے چنا گیا کہ وہ ایک دفعہ اس مسلوبیت سے گزر کر انسان کو جو اس سے قوت ارادی کھینچ لی گئی تھی دوبارہ اس کو بحال کر دیں تو ان کو انسانی جسم میں دنیا میں بھیجا گیا انہوں نے یہ قربانی پیش کی خود سولی پر چڑ گئے اور اس کی موت تمام انسانوں کی طرف سے اس گناہ کا جو حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا جس کی وجہ سے تمام اولاد آدم گناہ گار تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سولی چڑھنے کی وجہ سے وہ کفارہ تمام انسانوں کی طرف سے انہوں نے ادا کیا یہ ہے ان کا عقیدہ کفارہ جس کا لوگوی معنی دھاپنا ہے اور استلائی مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سولی پر چڑ گئے اس کی وجہ سے جو پیدائشی طور پر انسان گناہ گار تھا اس گناہ کی تلافی ہو گئی تیسرے نمبر پہ آپ اس میں یہ یاد رکھیں عقیدہ کفارہ کا بانی بھی سینٹ پال ہے چنانچہ جس طرح عیسیوں کی اکثریت عقیدہ کفارہ کو عقیدہ تسلیس کو مانتے ہیں اسی طرح ان کے منکر بھی عیسیوں کے اندر موجود ہیں چنانچہ آریوسی فرقہ ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے سے انکار کر دیا ان کو مخلوق اور بشر اور انسان تسلیم کرتے تھے اسی طرح ایک اور فرقہ ہے پولسی فرقہ وہ کہتے تھے کہ بشر تو نہیں ہیں فرشتے ہیں اس فرقے کا تعلق پانچویں صدی عیسویں سے تھا ایک اور فرقہ گزرائے نستوری فرقہ انہوں نے کہا مسیح خدا بھی تھے انسان بھی تھے انہوں نے بین بین بات کی ہے ان کے مقابل میں ایک اور فرقہ گزرائے یعقوبی وہ کہتے تھے کہ مسیح صرف خدا تھے بشر تھے ہی نہیں بہرحال یہ تھے ان کے عقائد تسلیس اور اس کے مطالق عیسائی ایک جشن مناتے ہیں دریافت سلیب کا وہ جشن ہر سال تین مئی کو وہ مناتے ہیں اس کا پسے منظر جان لینا بھی ضروری ہے اب اگر آپ سے سوال میں یہ پوچھا جائے دریافت سلیب کا جشن عیسائی کب مناتے ہیں تو اس کا جواب ہوگا تین مئی یعنی تین مئی کو یہ دریافت سلیب مناتے ہیں کیونکہ سلیب عیسائیوں کے نزدیک مقدس ہے کہتے ہیں کہ شاہِ قسطنتین یہ شاہِ قسطنتین بت پرست تھا اور اس کو مرنے کے بعد خدا کا درجہ بھی دیا گیا چار صدیاں جو شروع میں گزری ہیں ان میں سلیب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا شاہِ قسطنتین اپنے ایک حریف سے جنگ کے دوران اس کو خواب میں آسمان پر سلیب نظر آیا کہا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں تین سو چھبیس عیسوی میں اس کی والدہ جس کا نام تھا سینٹ حلینا سینٹ حلینا کو کہیں سے ایک سلیب ملی جس کے بارے میں یہ خیال کیا گیا یہ وہی سلیب ہے جس پر حضرت مسیح کو حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی تھی چنانچہ اس پسے منظر کے تناظر میں عیسی ہر سال تین مئی کو دریافت سلیب کا جشن مناتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ دریافت سلیب کا جشن تین مئی کو ہے اور شاہ خستن تین کی والدہ جس کا نام سینٹ حلینا تھا اس کو کہیں سے ایک سلیب ملی جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ وہی سلیب ہے جو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی یہ بات ہے تین سو چھبیس ہجری کی ابتدائی چار صدیوں میں سلیب کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا